سلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل آسان پکوان تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے گندم کی بسکٹس کی ریسپی لے کے آئی ہوں جن کو بنانا بہت آسان ہے اس میں نہ ہی انڈے کا استعمال ہوتا ہے نہ ہی دودھ کا نہ ہی بیکنگ پاورڈر اور نہ ہی بیکنگ سوڈا تو یہ بہت ہی جھٹ پڑ سی ریسپی آئے ہوں آپ کو پسند آئے گی تو چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف تو کوکس بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ گندم کاٹا لیا ہے ایک کپ ساتھ ہی اس میں جائے گا بیسن آدھا کپ اس کے بعد ہم نے اس میں گھر کی پیسیو چینلی لی ہے ون تھرڈ کپ ان تمام انگریڈنس کو ہم بہت اچھے سے چھان لیں گے چھاننے سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو کوکس ہیں وہ نیچرلی پھولیں گے جس کی وجہ سے ہمیں بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا کی کوکس میں بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہاف ٹی سپون الائچی کا پاورڈر اس کے بعد اس میں جائے گا دو چھوٹکی نمک ہاف کپ ہم اس میں استعمال کریں گے گھی گھی آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ڈالڈہ آدیسی کی جو بھی آپ کو پسند ہو اس میں ملک یا پھر وارٹر کا استعمال بلکل بھی نہیں ہوگا ہم نے بہت اچھے سے مکسٹر کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کیا ہے بہت اچھے سے ملا ہے اس سے زیادہ یا کم آپ بلکل بھی نہیں کیجے گا گھی یہ بلکل پرفیکٹ کانٹریٹی ہے گھی تو یہاں پہ میں نے ایک بٹر پیپر لیا ہے جس کے اوپر میں نے ڈو کو بہت اچھے سے سپریڈ کیا ہے رولنگ پن کے مدد سے تاکہ سمود ہو جائے اس کے بعد میں نے یہاں پہ راؤنڈ والا کوکی کٹر لے کر کوکیز کو کاٹ لیا ہے آپ جیسے بھی جائیں شیپ دے سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے تو تھوڑا سا میں یہاں نائف سے تھوڑا سا ایک ڈیزائن بنا دوں گی سمپل تو اس سے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑی سی اس کے اوپر شوگر سپرنگل کروں گی اور ہمارے یہاں پہ جو کوکیز ہیں وہ بیک ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہیں تو اگر آپ اس کو چاہیں تو پتیلی میں بنا سکتے ہیں اس کا بھی سیم طریقہ ہے دس منٹ کے لئے آپ نے پتیلی کو گرم کرنا ہے اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ تک آپ نے کوکیز کو بیک کرنا ہے لیکن میں نے یہاں پہ اوپنے کا استعمال کیا جس کو میں نے پانچ منٹ پری ہیٹ کیا وانیٹی ڈگری سینٹی کریٹ پہ اس کے بعد میں نے ان کو بیک کر لیا تھا سیم ٹیمپریچر پہ دس سے پندرہ منٹ کے لئے تو یہ بہت جھٹ پر تیار ہونے والے کوکیزیں آئے ہو آپ کو پسند آئے ہوں گی تو میری ویڈیوز کو لائک کرنا ساعت اللہ حافظ